اچھا فائدے کے لیے ایک سوال اور میں کرنا چاہتا ہوں ایک وہ کھانے کعبہ کے اندر ہی وہاں تھوڑا سے دور پہ جا کر کے ایک جگہ سے اور لوگ پانی لے آتے ہیں لوگ کہنا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھوکے تھے اس وجہ سے وہ پانی بہت بابرکت ہے زمزم کی علامہ ایک کوئیے کے پاس بہت زیادہ لوگ جا کر کے بھیڑ لگا کر کے لے آتے ہیں اور اس پانی کی بہت اہمیت ہے لوگ کے نظیق حاشم بھائی مکہ اور مدینہ کے اندر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جن کے بارے میں خاص طور سے ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش برے سغیر کے جو لوگ ہیں ایسی ایسی افواہیں لوگوں کے اندر معروف ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر وہاں کے مقامی لوگوں سے آپ پوچھیں گے تو ان کو علم نہیں ہے ان جگہوں کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے کہ یہ اس جگہ کی کیا حقیقت ہے کیا سچائی ہے کیا جو ہے اس کی کوئی تاریخی حیثیت ہے بھائی اللہ کے نبی صلیتر ہیں وہاں رہتے تھے اس میں کوئی شرق نہیں ہے لیکن کہا کس جگہ پر انہوں نے کیا کیا چند ایسی جگہیں ہیں جس کا علم ہے کہ یہاں پر انہوں نے یہ کیا باقی معروف نہیں ہے تھی فلا ہی جگہ ہے Exact فلا جگہ ہے تو لوگوں نے بہت ساری چیزیں بنا رکھی ہیں اپنی طرف سے اس کی کوئی شرع حیثیت نہیں ہے اور یہ بدات کا ایک دروازہ کھلتا ہے بدات کا اس سے ایک دروازہ کھلتا ہے ارے وہاں مدینہ کے اندر ایک وادی ہے ابھی بات نکل آئی ہے تو میں بتا رہا ہوں ایک وادی ہے وہاں پہ زمین کے اندر کوئی کشش ہے دنیا کے اندر ایسی تئی ساری تو زمین کے اندر ایک کشش ہے اور سائنٹیفک انداز میں اس کو لوگوں نے ثابت بھی کیا ہے تو وہاں پہ اگر گاڑی آپ نیوٹرل رکھیں تو گاڑی تیز رفتار میں بھاگے گی یہاں تکیس سو سے زیادہ سپیڈ میں بھی جاتی ہے وہ تقریباً بارہ تیرہ کلومیٹر کے آس پاس ہے اس کو یہاں کے لوگوں نے برے سغیر کے لوگوں نے اس کو وادی جن کا نام دے رکھا جب پتا کیا گیا تو پتا چلا کہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب ہم مدینہ کی طرف جاتے ہیں وہاں سے تو گاڑی ہماری بھاگتی ہے اور جب اپوزٹ سمت میں جاتے ہیں تو نہیں بھاگتی ہے تو جو جن ہیں وہ ہماری گاڑی کو مدینہ کی طرف دھکا دیتے ہیں اس طرح کی افواہیں مشہور ہیں لوگوں میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ظاہر ہے جس طرح سے خرافات کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے ہیں ہمارے ہندوستان کے لوگ وہاں کے لوگ ایسے نہیں ہیں جہاں کے لوگوں کا عقیدہ اور دین مضبوط ہوگا اس طرح کے خرافات پر وہ یقین نہیں رکھیں گے اس لئے یہاں کے لوگوں کو بہکا دینا کسی بات پر یقین دلا دینا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ اس طوری زندگی جیتے ہیں ہر چیز میں جو تھوڑی سی عجیب لگے ان کو کوئی موجہزہ نظر آنے لگتا ہے تو بہرحال جو بھی مکہ مدینہ جائیں حج اور عمرہ کے لیے ان کو اپنی توجہ اس بات پر رکھنی چاہیے کہ ہم یہاں کیا کرنے آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہم کریں کسی بیدات اور خرافات کے اندر نہ پڑیں ایسے بہت سارے قصے ہیں اس کو ہم بتائیں گے دو تین اپیسوڈ لگے گا